موسیقی انڈیا کے اندر الیکشنز کا ماہول اگلے مہینے سے سجنے جا رہا ہے اور ایک بڑا دنگل ہوگا اور اپوزیشن جو ہے ان بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو موڈی صاحب پورے ریاستی مشینری ان کے خلاف استعمال کرنا ہے ای ڈی ان کے خلاف سی بی اے ان کے خلاف الیکشن کمیشن ان کے خلاف سارا کچھ ان کے خلاف ہے تو یہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے پری پول رگنگ اگر آپ کو کہیں کہ اپنے اروج پہ ہے تو غلط نہیں ہوگا ای ڈی نے تو بلکہ حدی کر دی ہوئی ہے وہاں پر جب سے لے کر موڈی آیا 2014 سے لے کر تو ای ڈی نے جتنے بھی کیسز بنائے ہوئے سیاستدانوں کے اوپر 94% اس میں اپوزیشن والے ہیں چورانے وے فیصد جو کیسز ہیں ای ڈی کے وہ اپوزیشن کے اوپر بنے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہے کہ کس طرح سے بی جے پی سرکار ای ڈی سمیت دیگر جو گورمنٹ کے ادارے ہیں ان کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہی ہے ان دنوں بھی دیلی کا جو چیف منسٹر ہے ارویند کیجریوال ان کو گرفتار کر کے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوئے سٹنگ سی ایم کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوئے مینوائل پردے کے پیچھے اس بجارے کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو بی جے پی کی طرف کھسکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ بھی وہاں پر ہو رہا ہے لیکن ایک اور عجیب چیز یہ ہوئی ہے کہ مودی صاحب گئے ہوئے ہیں بھوٹان اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں عجیب بات کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی پردان منتری الیکشنز ڈیٹ آناؤنس ہونے کے بعد کسی غیر ملکی دورے پہ جائے نارملی انڈیا کے اندر یہ پریکٹس نہیں ہے مطلب ٹیکنیکل رسٹکشنز تو نہیں ہے لیکن پریکٹس نہیں رہی انڈیا کے اندر اس طرح کہ ڈیٹ آناؤنس ہونے کے بعد پردان منتری باہر کے ملکوں کے دورے کرتا پھیر رہا لیکن موڈی کیا ہے اب بھکت جو ہیں واتس ایپ گروپس کی ریپورٹس جو آ رہی ہیں میرے پاس ان کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے بھکت برادری یہ پروپاگنڈا پھیلا رہی ہے کہ بھئی بہت زیادہ یہ کوئی ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے تو چائنہ کو انہوں نے تنگ کیا ہے تو اس کو عروناجل پردیش کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو عروناجل پردیش پر ہمارا پھڑا ہوا ہے چائنہ کے ساتھ ان کو سبق سکھانے گئے ہیں موڈی صاحب کا ماسٹر اسٹروک ہے یہ والی ویزٹ کیونکہ وہ جو بارڈر ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کو رکوانے گئے ہیں موڈی صاحب تو یہ اس طرح کی خبریں ہیرو بنا کے ان کی اس ویزٹ کو پیش کیا جا رہا ہے لیکن اصل کہانی کیا ہے اس پہ ذرا آج بات کرتے ہیں اصل کہانی یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف الیکشن اسٹنٹ ہے اور میں نے جو اس کے ابجیکٹیو تھے وہ دو تھے دو ابجیکٹیو یہ تھے ویزٹ کے ایک تو دوہزار اکیس میں بوٹان نے موڈی کے لئے کوئی سیویلین ایوارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا تھا دوہزار اکیس میں تین سال پہلے تو موڈی اب لینے گیا ہے وہ اور اب لینے گیا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے الیکشن کے حوالے سے اچھا ایمپریشن پڑھے گا کہ ہائیس سیویلین ایوارڈ مجھے مل رہا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ آج تک کسی فورن نیشنل کو یہ والا ایوارڈ بوٹان نے نہیں دیا تو موڈی پہلا فورن نیشنل ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا ہوا ہے تو یہ اس حوالے سے بھی اس کی سیگنیفیکنس ہے ایک تو بھکت اس کو بڑا گلوریفائے کر کے دکھا رہے ہیں دوسرا جو ایمپورٹنٹ کام موڈی کرنے گیا ہے وہ یہ کرنے گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بورڈر ڈیل جو ہے بوٹان اور چائنہ کے درمیان سیٹل ہو چکی ہے تیہ ہو چکی ہے صرف اس پہ جو ہے فائنل جو فارم فیلنگ کہلے آپ فارمیلیٹی صرف رہتی ہے سگنیچر وغیرہ یہ سارا کچھ فائنلی ہونا باقی ہے اصولی طور پر دونوں ملکوں کی جو ڈیلیگیشنز ہیں لمبے عرصے تک ٹاکس کرتے رہے دو تین سال تک یہ ٹاکس کرتے رہے تو اصولی طور پر یہ مان گئے ہیں کہ کون سے ایریاز چائنہ کے پاس جائیں گے کون سے ان کے پاس جائیں گے تو ڈوکلام کا جو علاقہ ہے سینزیٹیو علاقہ ہے حساس علاقہ ہے انڈیا نے بڑی کوشش کی بھوٹان کو کہتے رہے کہ یہ علاقہ مت دیجئے گا اس کے اوبر پریکلیم گیو اپ مت کریے گا لیکن چائنہ وہ علاقہ لے گیا ہے ویسے بھی بھوٹان کے بعد زیادہ آپشنز تھے نہیں چائنیز الریڈی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا نے بھوٹان والوں کو ڈسپوائنڈ کیا انہوں نے یہ علاقہ چائنہ سے واپس نہیں لیا تھا دوہزار سترہ کے سٹینڈ آف کے بعد بلکہ یہ واپس ہی چلے گے مودی کے دور میں یہ بھی ہوا تھا اب ڈوکلام کو سینزیٹیو علاقہ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے سلیگوری کوریڈور کے پاس ہے تو اگر ڈوکلام کے اوپر چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈیا کے لیے یہ ایک ویک لنک ہے سلیگوری کوریڈور اگر وہاں پر چائنیز آ جاتے ہیں تو سات ریاستیں جو نورت ایسٹ کی ہیں وہ انڈیا کی دپڑ دوس ہو جاتی ہیں کنیکٹیوٹی انڈیا وہاں پر لوز کرتا ہے تو انڈیا کا یہ کنشان ہے یہاں پر یہ جو بورڈر ٹاکس ہو رہے ہیں وہ بھوٹان کو کہہ رہے ہیں ڈوکلام مت دیجئے گا تو مودی اب کیا کرنے کیا ہے اس پر ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ انڈیا کے الیکشن سے پہلے کسی بھی ٹائم اس سے اگریمنٹ کے اوپر سگنیچر ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا تو ایک اور ناکامی مودی سرکار کے گلے میں پڑ جاتی ویسے ہی ایکسٹرنل فرنٹس پہ لمبی ساری چارج شیٹ آپ کو نظر آتی ہے انہوں نے نیپال کے اندر انڈیا کے انفلیونس کو دھپڑ دوس کروایا ہے انہوں نے مالدیس کے اندر آپ خود دیکھ رہیں کہ کیا ہوا ہے انہوں نے میانمار کے اندر انہوں نے گڑ بڑ کر دی ہوئی ہے اور نیپال کے اندر آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر دھپڑ دوس کروایا معاملہ سارا کا سارا تو ایکسٹرنل محاضوں پہ ایک ناکامی کی طویل لسٹ آپ کو نظر آتی ہے اس میں بوٹان بھی ایڈ ہو جاتا اگر یہ ڈیل ہو جاتی اور اپوزیشن والے اس مدے کو اٹھاتے تو اس لیے مودی وہاں گیا ہے یہ ڈیلے کروانے کے لیے مودی نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو آپ کا جو بھی معاملہ ہے یہ الیکشنز تک پوسٹ پونڈ کر دیں انہوں نے بوٹان کو بولا ہے اور بدلے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کیا انہوں نے دیا ہے دس ہزار کروڑ روپے کی گرانٹ انہوں نے منظور کر دی ہے دس ہزار کروڑ ویسے پانچ ہزار کروڑ کی گرانٹ ہوتی ہے لیکن انہوں نے دس ہزار کروڑ گرانٹ فری فنڈ میں انہوں نے ڈبل کر دی گرانٹ بوٹان کی اچھا اس پہ کیا وہ جو بوٹان والی جو بورڈر ڈیل ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا the answer is no بلکہ انڈیا خود accept کر رہا ہے انڈیا کا جو فرن سیکریٹری ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو بورڈر ڈسپیوٹ ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیانے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے the print آپ دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ matters between those two countries فرن سیکریٹری کوترہ on بوٹان چائنہ بورڈر ٹاکس اور اس میں اگر آپ مزید the times of India کو دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ with China courting بوٹان daily doubles add to thimpo تو یہ یہاں پر ایک attempt ہمیں نظر آ رہی ہے مودی سرکار کی جانب سے جاتے جاتے وہ بوٹان کو یہ پیسے announce کر کے ملیں گے کب ان کو وہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ لمبہ procedure ہوتا ہے انڈیا کی بیوراکریسی سلو ہوتی ہے normally وہ کوئی agreement کرتے ہیں تو دو تین سال تو اس کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کے لئے ground set کرنے میں لگ جاتے ہیں تو وہ ملیں گے کب وہ تو دیکھیں گے لیکن کم سے کم انہوں نے double ضرور کر دی ہے ایک لولی پاپ جاتے جاتے بوٹان کو دے کر گئے ہیں اس کا اثر نہیں پڑے گا border deal کے ہوئے پر چائنہ کے ساتھ جو بوٹان کے border deal ہے کیونکہ وہ معاملات settled ہیں اگر بوٹان اس وقت تنگ کرتا ہے چائنہ کو تو یہ ان کے خود کے لئے کافی سارے problems create کر سکتا ہے اور 2017 میں وہ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا ان کے کسی کام نہیں آتا مطلب اگر ان کا بھڑا ہو جاتا ہے اگر چائنہ کے ساتھ تو انڈیا نے 2017 میں ان کو میوس ہی کیا ہے 2017 ایک ٹیسٹ کیس تھا جب انڈیا کو کہا گیا تھا بوٹان کی جانب سے official ہی کہ ہمارے ملک کے اندر چائنیز آ رہے ہیں آپ ہمارے security کے پارٹنر ہیں آپ نے ہمارے ساتھ معاہدات کیے ہوئے security کے تو آئیے اور ان کو پیچھے دھکے لئے یہ گئے وہاں پر کھا پی کے واپس آگئے کچھ ہی دنوں کے بعد تو انڈیا میں یعنی کوئی اتنا زیادہ وہ دمخم رہا نہیں ہے کہ وہ بوٹان کے territory کو protect کر سکے پہلے کی طرح جیسے وہ پہلے بوٹان والے امید رکھتے تھے 60's 70's کے اندر اب حالات لیکن یہ ہے کہ بدل گئے ہیں power gap بھی بہت بڑھ گیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان چائنیز اور انڈیانز کے درمیان اچھا آخر میں ایک important یہاں پر update ضرور شیئر کر دوں کہ یہ جو دس ہزار کروڑ کی انڈیا نے grant assign کی ہے اس کے علاوہ MOUs بھی sign کی ہیں کچھ انہوں نے energy کے سیکٹر میں اور سب سے important connectivity کے سیکٹر میں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو connectivity کے projects ہیں وہ کہاں پر انڈیا لگاتا ہے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے چائنہ کو دیکھ کر اور جو geopolitical مسائل چل رہے ہیں ان کے اس حوالے سے وہ connectivity کے projects لگائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ projects انڈیا کہاں پر لگاتا ہے کس جگہ پر لگاتا ہے اور کیا بھوٹان چائنہ کی sensitivities کو skip کر کے agree کر لے گا ابھی وہ دیکھنا پڑے گا اس میں کیونکہ ابھی تک ground پر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی میڈیا میں details سامنے نہیں آئی کہ کہاں پر connectivity کے projects لگیں گے لیکن یہ دیکھنے والا مرحلہ ہوگا کہ انڈیا کہاں پر بھوٹان میں connectivity کے projects لگاتا ہے having said that یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ border dispute سے formally resolve ہونے کے بعد بھوٹان اور چائنہ کے درمیان diplomatic جو relations ہیں وہ resume ہونا it's on the cards it's very much on the cards یہ ہونے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہو گیا اور چائنیز اور ان کے درمیان بھوٹانیز کے درمیان formal diplomatic relations جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو گئے تو پھر انڈیا کے لیے بہت زیادہ یہاں پر problems ہوں گے بہت زیادہ ان کے لیے competition یہاں پر بڑھ جائے گا اور یہ جو دس ہزار کروڑ کی گرانٹ ہے میرے خیال سے اس سے تو کئی گناہ زیادہ چائنیز offer کر سکتے ہیں بھوٹان والوں کو because strategy بھوٹانیز are very important خاص طور پر اور ناچل کے حوالے سے بھی اور سلیگوری اوریڈور کے حوالے سے بھی